اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سپرنگ ایڈمیشنس 2023 کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ یونیورسٹی نے اپنی ایڈمیشن پالیسی کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی اس بارے میں علم ہوگا کہ یونیورسٹی نے جو اپنی منیمم ریکوائرمنٹ رکھی تھی انٹرمیڈیئٹ کے سٹوڈنٹس کے لیے اگر وہ بی ایس کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتے تھے یا ایسوسیئر ڈگری پروگرامز میں تو وہ منیمم مارکس انہیں انٹرمیڈیئٹ میں 45% لینا پڑتے تھے اس صورت میں ہی ان کا ایڈمیشن ہوتا تھا لیکن اس سے پہلے یونیورسٹی جو ہے وہ 33% والوں کو بھی ایڈمیشن دے دیتی تھی تو سٹوڈنٹس کے لیے اس سلسلے میں تھوڑا اسی پریشانی کا بھی باعث تھا کیونکہ کافی سٹوڈنٹس کی مارکس ظاہرہ کم ہوتے ہیں لیکن اب یونیورسٹی نے فائنلی اس کرائیٹیریا کو دوبارہ سے چینج کر دیا ہے اور اب ایسے سٹوڈنٹس جن کے انٹرمیڈیئٹ یا اس کے کسی بی کیوویلنٹ کوالیفیکیشن میں یعنی فے ایفیسی وغیرہ کے اندر 33% مارکس بھی ہیں تو وہ بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن یاد رہے ان سٹوڈنٹس کا جو ایڈمیشن ہے وہ بی ایس پروگرامز میں چار سالہ پروگرامز میں نہیں ہوگا بلکہ وہ ایسوسیئر ڈگری پروگرام یا بی ای جسے آپ کہتے ہیں ان کے اندر ان کا جو ہے وہ ایڈمیشن ہوگا تو یہ جو ہے یونیورسٹی کی جانب سے ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی اور ایچی سی کی جانب سے بقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے علام اکبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ باقی تمام یونیورسٹیز نے بھی اس کو اپ ڈیٹ کر دیا ہوئے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپنی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے کہ 33% مارکس والے سٹوڈنس بھی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں ایسوسیئر ڈگری پروگرامز کے اندر میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی اس کے علاوہ باقی تمام آپ ڈیٹس بھی ہماری اس چینل سے آپ کو لوگوں کو ملتے رہتے ہیں ای آئیو یو سے ریلیٹیڈ تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ